مغلیہ دور سے پہلے کی ایک مسجد دکھانے جا رہا ہوں جس کی تاریخ ساڑھے چھے سو سال پرانی ہے اس میں جو تعمیر میں جو مسالہ تیار ہوا تھا اس میں بڑھ گاجنی اور دال کا مرقب تیار کر کے ان کیا گیا اور اس کی جو میاد ہے وہ ایک سو سال بعد یہ مسالہ جوان ہوتا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ یہ تاریخی ورثہ یہاں پہ محفوظ ہے رینویشن جو کی ہے اس میں مکمل اس کا خد و خال ساری چیزوں کو خیال رکھا ہے تاکہ اس کے جو ورثہ ہیں وہ کہیں چینج نہ ہو جائے انیس سو پچاس میں سید محمود شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی یہاں پہ کوئی حافظ قرآن نہیں تھا اسلام علیکم ناظرین نیو ڈیڈیکل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمد پہت ناظرین آج میں آپ کو مغلیہ دور سے پہلے کی ایک مسجد دکھانے جا رہا ہوں جس کی تاریخ ساڑھے چھ سو سال پرانی ہے آئیے میں آپ کو اس کا وزر کرواتا ہوں اور جانتے ہیں کہ یہ آج بھی اپنی ویسے ہی اصل حالت میں موجود ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو جی ناظرین میرے ساتھ مسجد کے انتظامیہ کے انچارج موجود ہے آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ مسجد کی آخر تاریخ کیا ہے جی اسلام علیکم وارکم السلام سر کیا حال ہے الحمدللہ کیا نام کیا آپ کے عبدالعزیز محمودی مرنان ایسا یہ بتائیں یہ جو مسجد ہے ساڑھے چھ سو سال پرانی ہے اس کی کیا تاریخ ہے اس کی تاریخ آج سے ساڑھے چھ سو سال قبل محمد شاہ تغلق جو تھے وہ فن تعمیر کا ایک نمونہ تھے اور انہوں نے یہ تعمیر کی تھی اور اس میں جو تعمیر میں جو مسالہ تیار ہوا تھا وہ جو میماروں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ہم نے استعمال کیا ہے اس میں گڑ گاجنی اور دال کا مرقب تیار کر کے ہم کیا گیا اور اس کی جو میاد ہے وہ ایک سو سال بعد یہ مسالہ جوان ہوتا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ یہ تاریخی ورسہ یہاں پہ محفوظ ہے اسی لیے کہ یہ تعمیر جو ہے تو وہ ان مرقبات کی وجہ سے ہوئی تھی ابھی تک الحمدللہ اسی طرح قائم ہے موجودہ انتظامی کی وجہ سے میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے چھ سو سال پرانی ہونے کے باوجود آج بھی اپنی اثر حالت میں موجود ہے کیا آپ نے اس میں کوئی چینجنگ بھی کیے یا ویسے ہی ہے نہیں چینجنگ نہیں کی اس کی نای اثر ہے نو کوئی تعمیر ہوئی ہے رینوویشن ضرور ہوئی ہے لیکن اس کے جو خدخال ہیں یا جس کو یہ نقشہ ہے وہ تبدیل نہیں کیا گیا وہ اسی طرح ہے اس کو یہ مکمل پہلے سپائی کی گئی ہے اور یہ سارا مسالہ بہت مشکل سے اس کو لگ کیا گیا اس کے بعد جو اب جو مسالہ ہم نے لگا رہے ہیں یہ ملک کا بہترین جو سیمنٹ ہے وہ سیمنٹ کے سامنے کر رہے ہیں اور یہ سارا کام تقریبا ایک سال ہو گیا ہے ابھی تک یہ زیر تکمیل ہی چلا رہا ہے یہ کب سے آپ نے اس کی رینویشن سٹارٹ کی ہے یہ بیسے تو لمح بلمح ہر سال ہوتی رہی ہے لیکن اس دفعہ یہ وجہ ہے یہ اس کی رینویشن ہے یہ ساری اثر نو ہم نے یہ کہنے کے دوسری طرح تعمیر قسم کی ہوئی ہے کہ یہ اس پہ سارا مکمل جو ہے اس کی تعمیر قسم میں اس کی جو ہے ہم نے رینویشن جو کی ہے اس میں مکمل اس کا خدخال ساری چیزوں کو خیال رکھا ہے تاکہ اس کی جو ورثہ ہے وہ کہیں چینج نہ ہو جائے یہ قیم رہے نقشہ یہ وہی پرانہ ہی ہے یہ پرانے نقشہ وہی ہے یہ جو جتنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد وہی پرانی ہے یہ کتنے رقبے میں موجود ہے یہ تقریبا دس مرلے سے زیادہ محیط آئے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر قبرستان کی یہ دیکھ رہے ہیں یہ صاحب جو بذرگ تھے یہ قیام پاکستان سے قبل یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پہ بطور امام آئے تھے اور جب یہ برنسغیر میں جب پاکستان کی بانٹ نہیں ہوئی تھی تو یہاں پہ یہ بذرگ فوت ہو گئے تھے یہیں پہ مسلمانوں نے ان کا مزار بنا دیا تھا ان کی تاریخ کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے اگر شکھوں کے دور کی بات چلے جائے تو یہ مسجد تو ایک استبل کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے اور یہ راجہ رنجیس سنگھ کے دور میں یہ ہوا تھا اس کے بعد جب مسلمانوں کے حکومت آئی تو یہ مسجد کو دوبارہ بحال کیا گیا اور جب یہاں سے یہ خدائی کی گئی تو خدائی کے دوران وہ کھوڑوں کی سمیں نے ملی ہیں اور ہڑیاں وغیرہ ملی ہیں یہ آباد کرنے میں انیس سو پچاس میں سید محمود شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی یہاں پہ کوئی حافظ قرآن نہیں تھا اور سائیوال سے آ کر یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ رمضان مبارک میں نواز ترابی کا جو احتمام ہوتا تھا وہ کرتے لیکن جب انیس سو پچاس میں انہوں نے قائم کیا اس کے بعد الحمدللہ یہاں پہ ہزاروں شاگر جو ہیں حفاظ قرآن جو ہیں وہ بیرون ملک اور ملک میں اپنی خدمات سے انجام دے رہے آپ بتا رہے ہیں یہ اس کا رقبہ دس مر لیا مگر دیکھنے میں تو یہ زیادہ لگ رہا ہے یہ مسجد کی بات کرتے ہیں یہ اصل میں یہ تو دو سطر ہی تھا یہاں پہ یہاں تک تھا اور یہاں پہ باقی لوگوں نے یہ بنائی تھی کبریں بنائی تھی اور اس کے بعد علماء اکرام کے پتاوک وجہ سے یہاں سے پھر یہ اخار کر وہاں پہ بقیدہ دفن کی گئیں گے کبریں یہ تب یہ زیادہ ہوئے ہیں اصل رقبہ یہی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو درس کا احتمام کیا جاتا ہے بچے پڑھتے ہیں یہ کتنے عرصے سے یہ انیس سو پچاس سے یہ سرسہ جاری ہے تعالی الحمدللہ جاری ہے سید محمود شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے کیا اس کے بعد سید انوار شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہاں پہ اپنی قرآن پاک کی اور خدمات انصر انجام دیں اور یہی بیعہ ہے کہ ان کی یہ خدمات کی بیعہ سے ان دونے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں اور ساس صاحب یہ آگے تعلیم دے بھی جو یہ مسجد ہے حکومت کی طرف سے بھی آپ کو اسپورٹ ہے نہیں نہیں کوئی حکومت سے کوئی کیونکہ یہ وقف نہیں ہے لہٰذا یہ زیر انتظام ہے انجمن جامعہ معمولیہ کی وہی اظہار اس کی دیکھ بڑھ کرتے ہیں جی جناب ہم موجود تھے مسجد مغلیہ دور سے پہلے کی جو مسجد ہے وہاں کا ہم نے حالو حوال جانا اور جاننے کی کوشش کی یہ آخر آج بھی اپنی اصل حالت میں کیسے موجود ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنے میرس پان محمد فاہد کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ نگوان